بسم اللہ الرحمن الرحیم اوان ٹی وی کے چترول سیگمنٹ میں خوش آمدید ایک نشائی نے میرا ملک تباہ کر دیا کانسا فرماتے ہیں کہ شکر ادا کریں روپیہ صرف 35 فیصد گراہ ہے ڈالر 250 یا 300 کا بھی ہو سکتا تھا پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو شکر کریں بجلی 18 روپیہ یونٹ ہوئی ہے 32 روپیہ بھی ہو سکتی تھی ادوائیات کی قیمتیں 400 فیصد زیادہ ہوئی ہیں یہ تو 800 فیصد بھی ہو سکتی تھی چینی جو کہ 80 روپیہ کلو ہو چکی ہے 120 تک بھی جا سکتی تھی اللہ کا کرم کریں ٹیماتر صرف 300 روپیہ کلو ہوا ہے ٹیماتر 1000 روپیہ کلو بھی ہو سکتا تھا جب پیٹرول 76 روپیہ لیٹر تھا تو ہم پر اللہ کا عذاب تھا بے ایمان حاکم مسلط ہو گئے تھے اب 125 روپیہ لیٹر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ سوچ کر یہ 250 روپیہ لیٹر بھی ہو سکتا تھا دوستو مطلب یہ ہے کہ جتنا مرضی معیشہ تو ملک تباہ کر دیں ہمیں یہ سوچ کر شکر ادا کرنا ہوگا کہ معیشہ تو ملک اس سے بھی زیادہ تباہ کر سکتا تھا واہ کیا بات ہے تبدیلگی یہ تھی وہ ہوب یہ تھی وہ امید کی کرن جو کپتان نے اپنے فالورز کو دی ہوئی تھی ایسا بھی ہو سکتا تھا دوستو حیرانگی ہوتی ہے ایسے نکمے اور نالائک بندے کو سیلیکٹ کرنے والوں پر اور ان لوگوں پر جو ایسی باتیں سن کر وح وح کرتے ہیں دیکھو کپتان نے کیا بات کر دی یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں ہے دوستو مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے آوان ٹی وی شکریہ